کفن دفن کورس سبق نمبر سات کفن پر دعائیہ کلمات لکھنا بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کفن پر کلمہ طیبہ قرآنی آیات، آیت کریمہ اور مختلف دعائیہ کلمات لکھتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کفن پر آیات اور دوسرے مقدس کلمات کو لکھنے سے ان کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے اس لیے کفن پر کچھ نہیں لکھنا چاہیے غسل اور کفن دینے کے بعد میت کو جلد سے جلد نماز جنازہ کیلئے لے جانا بھی میت کا حق ہے بہت دیر تکرشتے داروں کو میت کا دیدار کرانے کیلئے انتظار کرنا مناسب نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنازے کو تیز لے جایا کرو اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کیلئے خیر ہے جہاں تم اس کو جلدی پہنچا دوگے اور اگر اس کے سوا کوئی اور صورت ہے تو ایک برا بوجھ تمہارے کاندوں پر ہے تم تیز چل کر جلدی اس کو اپنے کاندوں سے اتار دوگے نماز جنازہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور چند لوگوں کے ادا کرنے سے یہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا لیکن اگر کافی تعداد میں لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے اور اللہ سے اس میت کی بخشش اور بلندی درجات کی دعا اور سفارش کریں گے تو یہ میت کے حق میں بھی بہتر ہوگا اور پڑھنے والے بھی عجر و ثواب کے مستحق ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جن کی تعداد سو تک پہنچ جائے اور وہ سب اللہ کی حضور اس میت کیلئے سفارش کریں تو ان کی یہ سفارش میت کے حق میں ضرور قبول ہوگی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کی حقدار میت کے قریبی ورسہ ہیں بالخصوص والدین کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار بیٹا ہے اس حوالے سے یہ بھی نوٹ کریں کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ اور جنازہ کی دعا تک یاد نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ نماز جنازہ اور اس کی دعا کو سیکھیں اور اپنے والدین اور ورسہ کی نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت حاصل کریں موسیقی